بسم اللہ الرحمن الرحیم میند کی پولیس نے میند کی سب نے میند کی لیکن انسان کوشش کرتا ہے کامیابی تو اللہ دیتا ہے تو اللہ نے جب کامیابی دی ہے تو یہ ناشکری میں چلا جائے گا کہ اب احتیاط نہ کریں میں ایک پہلے یہ کہنا ہوں اچھا جی اب میں جب لاہور میں بڑا ہو رہا تھا سب سے پہلے تو نلگے سے ہم لاہور کا پانی پیتے تھے میٹھا پانی کبھی کچھ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ بوتل کا پانی چاہیے ہوگا زمان پاک میں جب ہم میں بڑا ہوا صاف کبھی پولوشن کا تصور ہی نہیں تھا صاف اسمان ہوتا تھا یعنی سردیوں کے ہم انتظار کرتے تھے کیونکہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے بزا آتا تھا اور ایک صاف شہر تھا اور ایک وہ شہر تھا جدر باغات اور یہ بڑے بڑے ایریاز ہرے گرین ایریاز تھے ہوا کیا جیسے جیسے ہاری آبادی بڑھتی گئی لاہور بڑھتا گیا زمان پاک جو شہر کے باہر تھا ہم شہر کے سینڈر سے بھی اس طرف چلے گئے شہر کی طرف جب کتنی تیزی سے پھیل گیا جو پلوشن تھی سردیوں میں جو انسان دھوپ میں بیٹھ کے انجوائے کرتا تھا وہ اب اتنی زیادہ وہ اوپر پلوشن ہوتی ہے کہ دھوپی نہیں آتی نومیمبر میں آپ دیکھیں کبھی آپ کو دھوپی نہیں نظر آئے گا اور جو پانی ہے وہ نیچے جاتا رہا ہے ہر پانچ سال نیچے جاتا رہا لیکن جو پچھلے پندرہ سال میں پانی نیچے گیا ہے تقریبا میرے حال میں آٹھ سو فٹ آج پانی نیچے چلا گیا ہے لاہور کا اور جو سیٹلمنٹ انپلینڈ سیٹلمنٹ ہے آپ جہاز سے جب آتے ہیں پھیلتا جا رہا ہے لاہور گرین ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا ابھی بھی ہمیں گندم کی کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی دو سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں اس پر ڈیڑھ ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے اس کی اور بھی وجہات ہیں ہمیں پروڈکٹیوٹی ہماری سیٹس وہ اور چیزوں پر بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایریاز کام ہوتے جا رہے ہیں کارٹن پاکستان اتنی پروڈیوز کرتا تھا وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کارٹن ایریاز کام ہو گئے ہیں اور اب امپورٹ کرنے پڑتی ہے پاکستان پر لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لہور تبدیل ہوتا گیا اور جو یہ راوی تھا ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریاء تھا وہ اب سکڑ کے ایک سورج کا نالا بن چکا ہے سردیوں میں تو سورج ہوتی ہے بو آتی ہے دریاء میں سے سو آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پر پاکستان کی عبادی بڑھ رہی ہے یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ لہور کو بچانے کے لیے یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی بنے تو کچھ نہیں ہو یہ اب ناگزیر ہو گیا لہور کو اگر بچانا ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کے اس کے بغیر لہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں سویر پرابلمز لہور میں آئیں گے اور پولوشن کے پرابلمز ابھی جو لہور میں پولوشن کے لیولز ہیں وہ جو دینجر لیول ہے جس سے لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہیں اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لہور سو اس لیے یہ جو انپلینڈ سیٹلمنٹ سارے لہور کے ارگر پھیلتی جا رہی ہیں یہ اب ضرورت ایک ایسا شہر بنے جو موڈن سیٹی ہو جس میں ساری موڈن سیٹی کی سب سہولیات بھی ہو جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم یہ اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پچھائی نہیں سکتے آپ کوئی اتنا خرچہ آ جاتا ہے ان کو گیس اور بجلی پچانا ان کو سیورج پائپس پچانا پھر جو ویسٹ اسپوزل ہے گندگی آپ نے اٹھا سکتے جتنا شہر پھیلتا جالتا ہے آپ کے پاس انفرسٹرکٹر نہیں ہوتا گندگی اٹھانے کا یہ شہر پہلے تو یہ اوپر جائے گا اس پہ جو موڈن سیٹیز ہوتی ہیں وہ پھیلتی نہیں جاتی وہ اوپر جاتی ہیں کیونکہ آپ زیادہ آسانی سے امینٹیز پچھا سکتے ہیں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے گنمنٹ کے لیے ان کے لیے پانی سیورج وغیرہ سپلائی کرنے کے لیے ایک تو یہ اوپر چلا جائے گا دوسرا یہی دریاء کو بچانے کے لیے اب پہلے تو ایکسٹرا پانی اس میں آئے گا بیراجز بنیں گے اور اس کے علاوہ جو سیورج جا رہی ہے ساری اس دریاء کے اندر اس سیورج کو ٹریٹ کر کے ساف پانی دریاء میں ڈالا جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ دریاء کا پانی بھی اوپر چلا جائے گا اس سے جو لہور میں نیچے گل رہا ہے وارٹر لیول وہ بھی اوپر آ جائے گا تاکہ لہور کا پانی کا سپلائی بھی نہ ایشو بنے اور سب سے بڑی بات کہ دریاء بھی ریوائی ہو جائے گا اور وہ جو دریاء کو جب ہم وہ چینل میں ڈالیں گے اور بیراج بنائیں گے تو ساتھ جو موڈن سٹی لہور کی یہ جو نیا لہور بنے گا یہ اس کے ساتھ ساتھ بنے گا اس کا اس کے فائدے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا پہلے تو جو انیشنل اس کا مسئلہ ہے لہور بچ جائے گا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے گا ایک موڈن سٹی بنے گی جو پوری جو انوائرمنٹل کنسرنز وہ دیکھ کے بنائیں گے ساٹھ لاکھ درخت اگائے جائیں گے یہاں پورا ہم نے ایک فورسٹ ایریا بنایا ہوا ہے جدھر پورے درخت گرین لہور بنے گا یہ جو نیا والا ہے اور اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا جو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ آور پیریڈ اس کے اوپر کتنا کتنا پیسہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پانچ ٹریلین روپے کا پروجیکٹ ہے پانچ ٹریلین روپے کا یہ پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ ہے پچاس ہزار ارب روپے کا ظاہر ہے اس میں پرائیوٹ پارٹنشپ آئے گی یہ گورنمنٹ تو نہیں کرے گی یہ انویسٹرز کو لے کے آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہمیں بہترین موقع ملے گا ایک تو پاکستان میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ ہو اکتیس ڈیسیمبر تک ہمارے پاس وہ یہ کرونا کی وجہ سے اس ملک میں ہمیں موقع ملے ہماری انٹرنیشنل آپلیکیشنز جو ہمیں علاؤ نہیں کرتی تھی کہ ان فارمل ایکانومی یعنی وہ پیسہ جو فارمل ایکانومی میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں لہا سکتے تھے اس میں لیکن کیوں کہ کرونا ہے ایک تیس ڈیسیمبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس پیسے کو بھی بیچ میں لے اس اس نئے پروجیکٹ کے اندر اور اوبرسیز پاکستانیز کے لیے یہ بہترین پروجیکٹ ہے وہ ہمیشہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا گووننس سسٹم اس کی وجہ سے اوبرسیز پاکستانیز جو انویسٹ نہیں کرتے پیسہ وہ بلکہ زیادہ زیادہ پلوٹ لے لیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ان کو موقع دے گا بڑی انویسپنٹ کرنے گا اور جو اوبرسیز پاکستانیز کے پاس ہمارے پاس ہمارے اوبرسیز پاکستانیز کے پاس جو پیسہ آویلیبل ہے وہ تقریبا جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا ان کے پاس پیسہ ہے جو نوے لاکھ اوبرسیز پاکستانی ہیں تو ان کے لیے بھی ایک زبردست موقع مل جائے گا کہ ان کو پیسہ پاکستان میں لانے گا اور جو سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو اس پروجیکٹ سے میں دیکھ رہا ہوں سب سے بڑی بات یہ کہ روزگار ملے گا یہ لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے پیترین پروجیکٹ اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ چالیس اور انڈسٹریز ہیں جو کہ جب آپ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں اور ہاؤزنگ شروع کرتے ہیں تو چالیس اور انڈسٹریز ہیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے پورے ایکانومی جو ہماری چلنی شروع ہوگی ہمیں روزگار ملے گا نوجوانوں کو اور پھر جو آخری چیز ویلتھ کرییشن کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ بنے گا جب ایکانومی چلنی شروع ہوگی تو ویلتھ کریٹ ہوگی اور اس ویلتھ کریشن کی وجہ سے دو کام ہم کریں گے ایک ہم وہ پیسہ خرچ کریں گے اپنے غریب طبقے کے اوپر اپنے احساس پروگرام کے اوپر اپنے اپنے نوجوانوں بچوں کی تعلیم کے اوپر پہلی ہم نے پلان بنا ہوا ہے پاکستان میں ہسپتالوں کے تاکہ ہم لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ دے سکیں ہیلتھ کاٹ کے اوپر اور پھر جو ویلتھ کریشن ہوگی جو اتنا بڑا کرزہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اس ویلتھ کریشن سے انشاءاللہ ہم یہ کرزے واپس کرنے شروع کریں کریٹ نہیں ہوگا آپ کرزے واپس نہیں کر سکتے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹن ہے یہ راوی پروجیکٹ اور یہ پھر جس طرح کہا گیا اسلام آباد کے بعد یہ دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے جہاں ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے میں آخر میں اب یہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل رہا تھا تو میں نے ان کو ایک بات سمجھائی گا کہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے یہ آسان پروجیکٹ نہیں ہے اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑے گی رکافٹیں آئیں گے مشکلات آئیں گے اگر یہ نہ ہوتی تو اب تک بن چکا ہوتا یہ تو دوزار چار سے کوشش کر رہا ہے یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لئے کیونکہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے اس لئے کوئی نہیں کر سکا لیکن میں نے اپنی ٹیم کو ایک ایڈوائز دیا ہے اپنی زندگی کے تجربے سے کہ جب آپ کسی مشکل پروجیکٹ کام کے پیچھے جاتے ہیں تو جو آپ کا منڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اب فیصلہ کیا گیا میں نے پروجیکٹ کرنا ہے جو بھی ہوگا میں یہ پروجیکٹ پورا کروں گا اور اب پیچھے نہیں جانا کیونکہ میں نے اپنی کشتیاں جلا دی انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کرنے تک میں کشتیاں جلا کے ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں تو اللہ نے اس پر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اندر ہمارے اتنی طاقت ہے اللہ کی سب سے بڑی ہم مخلوق ہیں اشرف المخلوقات ہیں فرشتوں کو بھی اللہ نے کہا کہ انسان کے سامنے جھکو کیونکہ اللہ نے کہا اس میں میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا وہ ہماری صلاحیتیں تب نکلتی ہیں جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں یہ کروں گا اور پیچھے دی جانا یعنی فیلیر is not an option اور میں اس لیے ہم ساری ہماری ٹیم تیار ہیں میں پورا اس کو پانٹر کر رہا ہوں گا چیف منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں گے چیف سیکٹری ساری جو راشد عزیز جن کو ہم خاص لے کے آئے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے ساری ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ اب پورا زور لگائے گی یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی شروع ہو اس کے لیے تقریبا ہماری تیاری ہے اور یہ بڑی یہ ادھر تک پہنچنے کے لیے ہم کم اس کم چھے مینے لگے ہوئے تھے کہ اس سٹیج تک پہنچے اب جو اب جو اب سے ٹائم لائنز کے ساتھ یہ پروجیکٹ کو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا کیتوہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے ملک میں ابھی تک پروجیکٹ جو تک جاتے ہیں جی میٹرو بنا دی اور انچ ٹرین بنا دی لیکن اس سے ملک میں ویلتھ کرییشن تو نہیں ہوتی بلکہ آپ تقریباً اٹھائیس ارب روپیہ ہر سال سبسیڈی میں دیں گے وہ پروجیکٹ جو کرزے لے کے بنائے گئے ہیں ان کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی اٹھائیس ارب روپیہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہوتا ہے جو ملک میں ویلتھ کرتا ہے اور یہ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ملک میں خوشحالی پیدا کرتے ہیں روزگار دیتے ہیں جو ساری ملک میں چین ریاکشن آتا ہے ایکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنسٹرکشن کے پروگرام ہے جو نیا پاکستان ہاؤزنگ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جو کنسٹرکشن میں ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے چلیں گے اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دو سال ہم نے بڑے مشکل گزارے ہیں دو سال ہمارے وہ گزرے ہیں جو کہ پہلے تو ڈیفارٹ سے ملک کو بچانا تھا ڈیفارٹ سے بچانے میں ہمارا ٹائم نکل گیا اس کے بعد یہ ایک مشکل جاتی تھی کوئی دوسری آ جاتی تھی پھر آپ کو پتہ ہے این آر او کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ کٹھے ہو جاتے تھے ہر چیز میں وہ شور مچا جاتے تھے کہ یہ این آر او دو تو ہم فیٹف کا بل پاس کریں گے این آر او دو تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی اب یہ وہ ٹائم آیا ہے دو سال کے بعد کہ انشاءاللہ اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیویلپمنٹ کا سوچ رہے تھے جو ترقی کا سوچ رہے تھے جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آگیا ہے کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا میں پھر سے آپ کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں پھر سے اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ جو بھی مشکل آئے گی مشکلیں آئیں گی انشاءاللہ ہم سب ختم کر کے اور یہ ایک لینڈ مارک ایک ہسٹوریکل پروجیکٹ بنائیں گے بہر میں شکریہ